آج نیادی نیوز ایسے غریب پریوار کا ویڈیو دکھا رہا ہے یہ ویڈیو کتھگاوہ بنجاری رہتاستہ ویڈیو ہے جو اس وقت نیادی نیوز آپ کو دکھا رہا ہے یہ جو ویڈیو دکھ رہے ہیں جو انسان اس وقت چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے دراصل زندگی موت سے لن رہا ہے سنیے آج یہ عورت مجبور عورت آپ سے کیا کہنا چاہتی ہے آپ سے کیا ریکیسٹ کرنا چاہتی ہے اور نیادی نیوز بھی آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے دیکھیں پورے ویڈیو کو نہ خیت کچھ نہیں ہے یہ بتائی کیا آپ کے پاس راشن کارڈ ہے جی نہیں آجشمان کارڈ ہے کچھ نہیں ہے آجشمان کارڈ بھی نہیں ہے تو کیا کیجے گا سہارت میں اپنے پچی کے لیے کیا قدم اٹھائیے گا سر اس کے بارے میں آپ جانتا لوگ ہم کو کوئی سہارا دیں گے آپ جانتا سے سہارا مانگنا چاہتی ہے آپ کا کوئی ایکاؤنٹ نمبر ہے آپ کا خود کا ایکاؤنٹ ہے آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے دیکھیں جانتا سے سہارا مانگنا چاہتی ہے بے شک میں بھی آپ سے ریکیسٹ کروں گا نیازی نیوز نیشنل نیوز آپ سے ریکیسٹ کرتا ہے ہاں جوڑ کر ریکیسٹ کرتا ہے کسی کی زندگی کو بچائی نیک کام کیجئے سواب جاریہ کے لیے کام کیجئے اگرچہ آپ کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہوں اس فائملی پہ اس پریوار پہ آپ کے بچے کتنے ہیں میرا بچہ ایک ہے چار سال کا چار سال کا ہے دیکھیں اس خاتون کی طرف دیکھیں اس محلہ کی طرف دیکھیں ان کے پاس بس محل ایک سہارا ہے وہ بھی شہر کا سہارا ہے جو کہ ان کی زندگی کو پار کر سکتا ہے اور آج اس حال میں ہیں ان کا مرض یہ ہے کہ انہیں جانڈیس ہو گیا ہے جو کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے ڈاکٹر بنارز کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ بیس سے پچیس لاکھ روپیہ کا اس میں خرچ اخراج جاتا ہے گا اور ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے تو میں ایک ذریعہ بتا رہا ہوں ایک طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جو بھی ہماری ویورس ہیں نیشنل چینل کے لئے ویورس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آج اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک ثواب کا کام کیجئے شیئر کر کے ثواب کمائیے شیئر کر کے پلکہ بھاگیدار بنیے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لوگوں میں یہ خبر پر پہنچائیے میں ان کا ایک آنٹ نمبر ہمارے اس وقت آپ کے سکرین پر آپ کو دکھائی جگہ ہمارے ڈسپلی پر اس وقت میں ان کا ایک آنٹ نمبر آ رہا ہے آپ اس میں ان کی مرض کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں میرا مقصد یہ ہے اور میں سوست بیوار کے جو ہمارے منٹری ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں معنی تجسری کمار یادوں سے میں ہاتھ جوڑ کر آج ریکویسٹ کر رہا ہوں رہتاز کی سرزمی سے کیمور کی وادی سے جہاں پر ایک غریب فیملی کے لیے نیازی نیوز ہے دو پترکار ان کے گھر پونکے ہوئے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں نویزن کر رہا ہوں کہ پلیز اس پریوار کی صحیحتہ کی جائے اس پریوار کا مدد کیا جائے جو آج پریوار کی طرح سے اتنے مصیبتوں میں گھیڑا ہوا ہے میں سبھی نیتاؤں سے میں سبھی لوگوں سے میں سارے سماج سیویوں سے جو بھی جن پرتنیزی ہیں آسپاس کے رہنے والے جنہوں نے ایسا کچھ کرنے کا سوچہ ہے جن کے دل میں ہوتلا ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس فیملی کے لیے کریں یہ ہمارا جو اپڈیکٹ رہے ویڈیو اس ڈسپلی پہ ان کا ایک آنٹ نمبر آ رہا ہے موبائل نمبر آ رہا ہے آپ اس فیملی کا اس موبائل کے نمبر سے آپ کانٹیکٹ کریں اور آپ ان کی مدد کریں چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اور پھر گزارش کے ساتھ کہ ایک شیئر میں بول رہا ہوں کہ دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے اس ویڈیو کا نیشور میں بول رہا ہوں دو لائن میں بول رہا ہوں شیئر اگرچہ پسند آئے گا تو ضروری میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور مدد کے لیے ایک ہاتھ اللہ نے جو آپ کو دو ہاتھ لیا ہے ضرور اٹھائیے گا میرا مقصد ہے پانچ ہزار نہیں اٹھ بیا نہیں اگرچہ ہندوستان کی آبادی کتنی کروڑ ہے آپ جانتے ہیں اگرچہ اس غریب پریوار کو ایک روپیہ کا بھی کوئی اگرچہ یہاں پہ آج مدد کرتا ہے تو کئی کروڑ کا ہوگا انشاءاللہ رحمان آپ کا یہ پہل ہوگا نیادی نیوز کی پہل ہے کہ دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے تو یہ اللہ نے زندگی آپ کو دیا ہے خطور زندگی دیا ہے کئی لوگ ایسے ملیں گے کہ میری ماں کا طبیت خراب ہے میرے بھائی کا طبیت خراب ہے میرے باپ کا طبیت خراب ہے میری بہن کی شادی ہے لوگ ایسا بہانہ کر کے آپ کے پیسے کو لے کر جاتے ہیں اور شراب پی جاتے ہیں لیکن جیتی جاتی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا مدد کرنے سے انشاءاللہ رحمان آپ کا بھی بھلا ہوگا اور اس غریب پریوار کا بھی بھلا ہوگا چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس امید کے ساتھ اور دعا کریں اس فیملی کے ساتھ کہ ان کا گھر دروازہ جو امید ہے جو بچے کا ان کے سر پر جو سایا ہے وہ برقرد ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت سے کتنا چھوٹا بچہ ہے یہ کیا کر سکتا ہے اپنے پاپا کے لیے یا اپنے باپ کے لیے کیا کر سکتا ہے یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں ایک ماں اپنے سہارے کو لے کر ایک سہارا جو بیٹ پر پڑھا ہوا ہے وہ ایک سہارا گوب میں پڑھا ہوا ہے تو میں پلیز ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سہارے کو بچائیے تاکہ اس سہارا کو ایک سہارا مل سکے کیا بیٹا کیا نام ہے دعا کرو کہ پاپا میں رچے ہو جائیں اللہ سے دعا کرو کہ پاپا میں رچے ہو جائیں اور آخر انہیں مرض کیا ہے کیا پرشانی میں جاننا چاہتا ہوں جی آپ کا نام کیا ہوا میرا نام محمد عنور حسین پڑھے گا تو ان کا مرض کا قارن یہ ہے کہ ایک ہافتہ پہلے انسون ڈہری میں میں نے اس کا ٹھٹمنٹ ہوا تو وہاں ڈاکٹر بولیں کہ یہاں سے ہم لوگوں سے یہ سکسیسپل نہیں ہوں تو ہم لوگ جا کر کے بنارس لے گئے تو بنارس میں گئے تو یہاں پر ان کا بائس تھا جو ستائیس ہو گیا وہ ہی جہاں ستائیس مطلب کیا پرسینٹیز پرسینٹیز اس کا کیا چیز کا پرسینٹیز جیسے جو جونڈیس ہوتا ہے جونڈیس جونڈیس اس میں ایک ہونا چاہیئے جو کہ یہاں بائس تھا وہ ہی پھر جہاں سے بنارس میں ہوا تو اس کا ستائیس ہو گیا تو ڈاکٹر بولیں کہ دیکھئے آپ لوگ اگر اس مریض کو بچانا چاہ رہے ہیں تو یا تو لکھناؤں لے جائیے نہ تو ایم سے دے لی تو ہم لوگ بولیں کہ ہم لوگ تو گریب گھرانا سے ہیں رشتہ دار جو ہے وہ بھی گریب ہے اس کا معنی لاغت خرچ کیا لگے گا تو ڈاکٹر بولیں کہ بیس سے پچیس لاکھ روپی آپ کو لگ جائے گا بیس سے پچیس لاکھ پچیس لاکھ تو ہم بولیں کہ سر ہم لوگ تو سکسز ہوں گے نہیں تو بولیں کہ بیماری تو سکسز ہوں گے یا نہ ہوں گے بیماری جو ہم بتا دی ہیں تو بات تو یہی ہے اب ہم لوگ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے اس کے بارے میں